نظرات سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام علیکم آج میں نحج البلاغہ اور حضرت علیہ السلام کے سلسلے میں جو غیرِ مسلم علماء ہیں ان کے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں قرآن مجید کے الفاظ اور پیغمبر اسلام کی احادیث کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ نے اپنے طور پر بنی نوے انسان کو بہترین اور قیمتی سماجی سیاسی اور مذہبی حکمت عطا کی ہے نحج البلاغہ حضرت علیہ السلام کی تقاریر خطوط فقروں کا منفرد اور بارک بینی سے سید رضی کے ذریعے کیا گیا انتقاب ہے اب میں کچھ غیرِ مسلم دانشوروں کے نحج البلاغہ کے بارے میں ظاہر کیے گئے خیالات کے بارے کو پیش کر رہا ہوں اس سلسلے میں مسیحی شخصیات کے نکتہ نظر سے حضرت علی کے الفاظ کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی ہے جس کا عنوان ہے نحج البلاغہ کی عظمت اور جدید مسیحی شخصیات کے نکتہ نظر سے حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ جس کو سید مہدی قیزو غنی اور اصغر مولوی ناخشی نے تحریر کیا ہے ان کا تعلق حکیم سبزواری یونورسٹی ایران سے ہے یہ تحریر ان کی انگریزی میں ہے اس میں سے کچھ اختباسات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے پہلی نان مسلم شخصیت جناب خلیل فرہت کی ہے یہ ایک لبنانی عیسائی سکالر ہیں شائر اور مصنف ہیں ان کے کاموں میں بہت سے بہت سے کتابیں ہیں اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ تحریر کیا ہے جس کا نام ہے ان علیز آلٹار یہ افسانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مختلف علوم کے علموردار اور رہنما ہیں وہ لکھتے ہیں کہ علماء اور مفکرین حضرت علی علیہ السلام سے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لئے علم کا ایک عظیم سرچشمہ ہے خلیل فرہت نے ان علماء کو ننے ننے پرندوں سے تشبیح دی ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے علم و حکمت کے چشمے سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا علم آپ کی حکمت کے سرچشمے پر منحصر ہے اور اس کی مثال کسی پرندے کی چونچ جیسی ہے جو اس عبدی چشمے کے پانی کو خشک نہیں کر سکتی یعنی حضرت علی علیہ السلام کے اس علمی چشمے کو یہ علماء جن کی مثال پرندوں جیسی ہے ان کی چونچیں خشک نہیں کر سکتی وہ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ کو ایک کاٹنے والی شمشیر کے طور پر بھی متعرف کیا جا سکتا ہے جو ان کی ٹیز اور کاٹنے والی تلوار کی طرح کبھی کند نہیں ہوتی ان کے الفاظ اس تلوار کی طرح ہیں جس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی وہ اتنی تیز کاٹتی ہے جس طرح ظلفقار فرحت آگے ایک لکھتے ہیں کہ نحج البلاغہ اور قرآن کے بارے میں یوں تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ دو بھائیوں کی طرح ہیں جو کبھی جدہ نہیں ہو سکتے ان میں ایسا ہی باہمی تعلق ہے جو قرآن پاک کو اپنے شائرانہ اظہار میں تمام فصاحت کا سرچشمہ بناتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگرچہ وہ ایک عیسائی ہیں مگر بغیر کسی تاثب کے وہ اعلان کرتے ہیں اور یہ اعلان ان کا بڑا اہم اعلان ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ نحج البلاغہ میں بائیبل کے تمام مضامین ہیں اور بائیبل کی تمام تعلیمات موجود ہیں نحج البلاغہ میں ہم کو پوری بائیبل مل سکتی ہے ایک شاندار چشمِ الہی الہام ہے دوسرے غیر مسلم عالم حینہ آلف فخوری ہیں یہ ایک لبنانی پادری ہیں عیسائی مذہب سے تعلق ہے فلسفی اور ماہرِ لسانیات تھے تاریخِ عربی عدب میں وہ نحج البلاغہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نحج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کی گہری آقلانہ ظہارت ظاہر ہوتی ہے ایک جامع فہم اور حکمت پر مبنی دھیانت ایک باصلاحیت حکیم جس سے کوئی بھی چیز خصوصی اور قطعی طور پر پوشیدہ نہیں ہے ایسا باصلاحیت شخص جو گہرائیوں میں اترتا ہے اور خالص، ٹھوس اور روشن خیالات پیش کرتا ہے وہ مزید حضرت علیہ السلام کے کلام اور خطبات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کلمات امام علی علیہ السلام کی روحانیت کی حقیقی تصویر ہیں یہ معتر الفاظ وہ الہی خوبی رکھتے ہیں جو ان کے قلب میں موجود تھی ایسی خوبی جو خدا پر ایمان سے پیدا ہوتی ہے اور تخلیق میں الہی کمال پر حیرت اور غیر مستحقم خوشیوں سے اجتناب پیدا کرتی ہے تیسرے عالم جو ہیں ان کا نام ہے راکس بن زید العزیزی یہ ان کا تعلق اردن سے ہے یہ مصنف اور عدیب تھے ان کی تصانیف بہت قیمتی ہیں انیس سو چھاننوے میں وہ اردن رائٹرز اسوسییشن کے سربراہ بنے نائنٹین ایٹی سکس کے بعد سے وہ اردن میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم کے نمائندے تھے العزیزی نے حضرت علی علیہ السلام کی طرز زندگی اور شخصیت کے بارے میں قیمتی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے امام علی اسلام کا شیر اور ولی یہ فارسی میں بھی کتاب ترجمہ ہو چکی ہے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے کلام اور اقوال کے لیے ایک باب مختص کیا ہے اور ان میں سے انتخابات کو پیش کر کے انہیں لافانی خیالات کا نام دیا ہے العزیزی نے حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقیناً ہر تعلیم یافتہ شخص عدیب عالم اور عربی خطیب حضرت علی علیہ السلام کا مقروض ہے حقیقت میں دنیا کی ہر وہ فرد جو اپنی عقل اور فکر کی تشکیل میں قرآن کے کردار کی مرہون منت ہے تو بلا شبہ ہر پڑھا لکھا عرب نحج البلاغہ کے قلم اور تحریر کی مضبوطی کا مرہون منت ہوگا وہ حکومت کے سلسلے میں حضرت علیہ السلام کے علمی تصورات اور نظریات کے بارے میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کوئی عرب معاشروں اور عرب قوت مدرکہ کو سمجھنا چاہتا ہے اسے نحج البلاغہ کو ضرور پڑھنا چاہیے جو عرب سرزمین پر حکومت کرنے کا صحیح طریقہ سمجھنا چاہتا ہے اسے نحج البلاغہ کی ضرورت ہے اور بیانے یہی بات یون ڈی بی کی ہیومن رائٹس ریپورٹ عرب کے سلسلے میں جو آئی ہے عرب ممالی کے سلسلے میں دوہزار دو میں اس نے بھی یہی بات کہی ہے ابھی اس گستگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا تب تک کے لئے تمام سامعین و ناظرین کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کریں کہ مولا ہمیں وہ صلاحیت پیدا کریں کہ جس سے ہم ان کے ان علمی کارناموں کو لوگوں تک پہنچا سکیں آخر میں آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکائب ضرور کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ہماری ہمت افضائی بھی ہوتے رہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ